اور عجیزانِ مکرم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں کوئی عورت کہتی ہے میرا بچہ دودھ پیتا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں کوئی کہتا ہے وہ میں بہت کمزور ہوں بیمار رہتا ہوں کوئی کہتا ہے بہت کام ہے کوئی کہتا ہے کہ کاروبار سے نہیں فرصت مل پاتی ہے آپ اگر اور کریں گے قرآن و سنت کے اندر سارے راستے بتائے گے کوئی اگر یہ کہتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ناپاک رہیے آپ کو تو اسلام نے حکم دیا والسیاب کا فتحر آئے بندے اپنے کپڑے کو پاک رکھ اللہ نے تو پاک رہنے کا حکم دیا تو تمہیں ناپاک رہنے کی ضرورت کیا ہے اپنے کپڑوں کو پاک کرو پھر مسجد کے اندر آؤ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کاروبار کی وجہ سے نہیں آ پاتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ مرد جنہیں کاروبار اور انہیں خرید و فروخت نہیں روکتی اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اللہ نے تو یہ شان بیان کی ہے کہ کاروبار کی وجہ سے تمہیں نماز سے نہیں رکنا ہے کاروبار سے یہ مت کہو کاروبار سے تم کاروبار کرو تو یہ مت کہو کہ میں کاروبار میں لگا رہوں گا نماز نہیں پڑھوں گا نہیں بلکہ یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے میرا کاروبار آباد میں ہے اور کچھ لوگ تو معلوم ہیں یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وہ میں بہت پریشان لیتا ہوں اور نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے جب آپ کو مسلح پر زخمی کیا گیا شہید ہونے کا وقت آیا خون آپ کے جسم سے بہر آتا کوئی آیا اور آ کر کے کہا کہ حضور نماز کا وقت ابھی باقی ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نماز کو وقت پہ عدا کرنا ضروری ہے جو بندہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ اسلام کے حق کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے وضو کرواؤ اور آپ نے اسی حالت میں نماز عدا کی کہ آپ کے زخموں سے خون بہرہ تھا تو ایسی تکلیف تو ہمیں نہیں ہے حضرت عمر فاروق تو دنیا سے جاتے جاتے زخموں کی حالت میں جب خون بہرہ ہے نماز عدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ اسلام کو ضائع کر دیتا ہے اور لوگ یہ معمولی پریشانی کو پریشانی بنا کر کے رکھے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پائے مبارک کے اندر ورم پڑھ جاتا ورم کونین کے دولہ میرے آقا علیہ السلام کے پائے مبارک میں ورم پڑھ جاتا پھر بھی آپ نماز عدا کر دے اتنی لمبی نماز نہ عدا کرے میرے آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات فرمائے تو اگرچہ پائے مبارک میں ورم پڑھ جائے لیکن نماز عدا کریں گے ہمارا کیا معاملہ ہے ہمارا حال تو یہ ہے اگر کوئی ہماری گاڑی بند ہو جائے دھکہ لگا دے اس کا بھی شکریہ عدا کرتے ہیں ہمارا سامان کوئی ہمارے سر پر اٹھوا دے اس کا بھی ہم لوگ شکریہ عدا کر دے کوئی ہمیں توفہ لا کر کے دے دے اس کا بھی شکریہ عدا کرتے کوئی راستہ بھول جائے راستہ بتا دے اس کا بھی ہم شکریہ عدا کرتے ہیں لیکن پروردگار عالم نے جو ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی اس کا شکر عدا کرنے کے لئے مسجد میں آنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب بھی کوئی خوشی والی بات ملتی تھی آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے یعنی میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ خوشی جو تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے تو اللہ کا شکر عدا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے اسی لئے مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ٹوپی دینے والے کا شکر عدا کرتے ہو تو سر جس پروردگار نے دیا ہے اس اللہ کا شکر کیوں نہیں عدا کرتے اس سر کو اللہ کی باردہ میں کیوں نہیں جکاتے ہو